السلام علیکم دوستو پچھلے ٹوٹوریل میں میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ بیگراؤنڈ فلیکس پرنٹنگ کے لیے بیگراؤنڈ کلر فل بلری بیگراؤنڈ جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیگراؤنڈ کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور آج کے ٹوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلیکس ڈیزائن کس طرح سے کیا جاتا ہے فلیکس ڈیزائن فوٹو شوپ کے کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں انپیج اوپن کر رہا ہوں اس میں ہم اپنا لکھائی لکھیں گے جو بھی ہم فلیکس کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ جس طرح سے میں نے اوپن کیا ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ موبشیر میں اپنے ہی سٹوڈیو کا نام لکھ رہا ہوں تو موبشیر ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایجنسی ایڈورٹائزنگ کی سٹوڈیو ہر طرح کی پرنٹنگ ہر طرح کی پرنٹنگ فورتوگرافی فورتوگرافی اور ویڈیو کوریج ویڈیو کوریج کے لئے تشریف لائیں تو اس کو میں دو لائنوں میں کر لیتا ہوں اس طرح سے ہر طرح غلط ہو گیا مجھ سے ہر طرح ہر طرح کی پرنٹنگ فوٹوگرافی اور ویڈیو کوریج کے لئے تشریف لائیں اس کا فاؤنٹ اس کا سب کا فاؤنٹ میں فیض نستہ لکھ کر رہا ہوں ویڈیو کوریج اب یہاں پہ اڈریس لکھ دیتا ہوں بحریہ ٹاؤن ٹاؤن لاہور اور نیچے مبشر اکبال الوری اپنا نام لکھ رہا ہوں میں شیر اکبال الوری یہ نام لکھا گیا میرا باقی فون نمبر وغیرہ جو ہے وہ اڈو فوٹو شوپ میں ہی لکھیں گے جا کے تو اس طرح سے اب ہم یہاں سے یہ اس لکھائی کو سیو کریں گے اڈو فوٹو شوپ میں اوپن کرنے کے لئے یہاں سے میں اس کو اوپن کر رہا ہوں کریں گا اور اگر اس رائٹنگ کو ہم اس فوٹو شاپ میں اس طرح سے اوپن کریں گے کہ اس کی ریزولیشن ہم تھوڑی زیادہ رکھ دیتے ہیں سولہ سو تو جو ہم نے بیگرونڈ ڈیزائن کی تھی اس کا سائز تھا دس بائی تین اور ویسے بھی دس بائی تین کے ہی میکسیمم سائز ہوتے ہیں جو دکانوں کے اوپر فلیکس بورڈ لگے ہوتے ہیں تو میں نے یہ نارمل سائز جو ہے یہ چوز کیا ہے اس کے لیے تو ہم یہ رائٹنگ اوپن ہوگی ہے اب اس کو میں کر رہا ہوں دس بائی تین کی فلیکس جو ہے وہ اوپن کروں گا یہاں پہ یہ فلیکس کے لیے ہمیشہ سی ایم آئی کے کلر یوز ہوتے ہیں اور سیونٹی ٹو اس کی ریزولیشن ہوتی ہے فلیکس کی یہاں پہ چھتیس انچ اور یہاں پہ ایک سو بیس انچ ایک فیٹ میں بارہ انچز ہوتے ہیں تو دس فیٹ جو ہے اس میں آئے ایک سو بیس انچز اور تین فیٹ جو اس کی ہائٹ ہے اس میں آگئے چھتیس انچز سیونٹی ٹو ریزولیشن ہے اس کو اوکے کروں گا میں اور اس طرح سے ہمارے سامنے یہ وائٹ سکرین آگئی ہے تو یہاں پہ ہم اپنا بیگرونڈ پیسٹ کریں گے جو کہ ہم نے بنایا تھا یہ بیگرونڈ ہے اس کو ہم یہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اس میں ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور اس کو یہ لیئرز ہیں ہماری اس کو کنٹول ای کے ساتھ میں فلیٹن ایمیج کر دیا میں نے یہ مرج ڈاؤن کیا یہ یہاں سے مرج ڈاؤن کریں گے تو یہ ایک فائل بن گئی ہے دو لیئر نہیں رہی اب یہ اب میں کیا کروں گا کہ اس جگہ پہ ہم جائیں گے اس رائٹنگ کو ہم اس سائیڈ پہ پیسٹ کریں گے اس لیئر میں اپنی میں اس فائل میں تو اس رائٹنگ کو ہم اس طرح سے میجک ٹول ہے یہ میجک وین ٹول اس کے ذریعے ہم اس رائٹنگ کو اس طرح سے پاس کریں گے تھا کہ جو ہماری فضول جو سپیس ہے وہ ضائع ہو جائے اور اس طرح سے ہم سپیس کو ختم کرتے جائیں گے یہاں تک ایجنسی لفظ کا کنٹرول ڈی سے میں نے ڈیسلیٹ کیا اس سارے کو اس کو میں اوپر لے کے جا رہا ہوں تاکہ ہم ایجنسی لفظ میں جو اچھی خاصی جو سپیس ہے اس اس کو ہم کور کر سکیں اس طرح سے یہ لفظ ہے اس کو عمومن چھوٹا کیا جاتا ہے اس کو یہ بڑا نام ہی ہوتا ہے اس کا ہم تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو ہم اس کے اوپر لے جاتے ہیں یہاں پہ اور سٹوڈیو کا لفظ ہے اس کو میں اس طرح سے اس کو بلکل پاس کر رہا ہوں میں اس طرح سے کنٹرول ڈی دسلیکٹ bize True اس کو شفٹ دبا کے تاکہ اوپر نیچہ نہ ش؟ اگر شفت کے بہارockے ہوگا. تو یہ اس طرح سے اوپر نیچہ ہو جاتا ہے. یہ کریب کیا ہے آن کو اлох یا ید کو از سکرین کے سائزراحڈا است میں گزرہ کر لازہ رہا ہوں اچھا اور م جب وہ ہے اس پر اچھانی طرح بشکر مران کے والاس ان اپنا مسحنے ایک ان کو اس اگر میران کر مران کر دے. کو کوپی کر رہا ہوں یہ کنٹرول سی سے کوپی کیا ہے اور اس کو میں اپنی اس فائل میں جا کے پیسٹ کر رہا ہوں اس کے بعد کنٹرول ٹی کے ذریعے میں اس کی یہ اس کو میں نے سیلیکشن کیا اور اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے میں اس سائٹ پہ اس طرح سے رکھ رہا ہوں یہ اس طرح سے رکھ دیا اب میں یہاں پہ لے کے آنگا اپنا ایڈریس ہے وہ دکان کے نام کے ساتھ ہی لکھیں گے ہم چھوٹا سا تو اس کو ہم نے یہاں پہ لے کے یہ کنٹرول ٹی سے پیسٹ کیا اور یہاں پہ اس کو چھوڑا چھوٹا کر کے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا ہم نے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم دوسری فائل میں جا کے پھر دوبارہ سے ہم یہ لفظ جو ہے یہ اس کو اٹھائیں گے اس کا سینٹرائز کریں گے سینٹرائز ہمیں اسی طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کر کے اس کو اس طرح سے ہم نے اس کو بالکل پاس کیا اور اس کو ہم کنٹرول ایکس کے ذریعے لاکر یہاں پہ ہم پیسٹ کر رہے ہیں کنٹرول بی کے ساتھ اور کنٹرول ٹی کے ساتھ میں نے اس کو سیلیکشن کی اس کی اور دوبارہ سے اس کو بینے اس جگہ پہ رکھ دیا ہے جی ہاں تو اب یہاں سے میں اپنا نام لے کے آ رہا ہوں ہم یہاں سے مبشر اقبال الوری جو ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کے نیچے رکھیں گے اس جگہ پہ اس کے سامنے ہم فوم نمبر لکھ دیں گے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں 032945070 اور اس کو میں کنٹرول ٹی سے سیلیکشن کر کے اس کی ہارڈ تو اس کو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں اور ان دونوں کو سیلیکشن کر کے میں نے شفٹ دبائے شفٹ پریس کیا ہوا ہے اور اس کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں لیئر سیلیکٹ ہو گئی ہیں اب ان کو میں سینٹرائز کروں گا جیسے اس پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹر ہو جائے گا اس طرح سے سینٹر ہو گیا اب اس کو میں دونوں کی ایک لیئر بناوں گا کنٹرول ای سے لیئر ایک بن گئی ہے اب اس دونوں لیئرز کو میں بلیک کلر کر رہا ہوں یہ اس کا بلیک کلر ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم کوئی تصویریں مگرہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم تصویر لے کے آتے ہیں یہاں سے کچھ مانوگرامز رکھے ہوئے ہیں فوٹسٹوڈیو کے یہاں پہ یہ موڈل لگا دیتے ہیں کہ اس سے بلا چلتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈی فوٹوگرافر کی بھی سہولت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈی فوٹوگرافر ہونی چاہیے تو اس کو ہم نے یہ رکھا ہے اور اس کے میجک وین ٹول کے ذریعے ہی اس وائٹ کلر کو ہم نے سارے کو سیلیکٹ کیا ہے اور اس طرح سے سیلیکشن کرنے کے بعد کنٹرول شیفٹ آئی کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی میں نے یہ کیا ہے تو یہ ایڈیا پہلے سیلیکٹ تھا اب یہ چھوڑ کے اب یہ والا ایڈیا سیلیکٹ ہو گیا جس جہاں پہ تصویر ہے تو کنٹرول سی سے میں اس کو کوپی کیا اور اپنی اسی فلیکس پہ جا کے کنٹرول وی سے میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کو میں اس طرح سے کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کی میں نے ہارٹ سیلیکشن کیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کو بڑا کر دیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ لڑکی کو میں نے یہاں پہ پلیس کر دیا اب ہم یہاں پہ کوئی پاسپورٹ سائز تصویریں لگا دیں کوئی بھی یہاں سے لگا دیتے ہیں جیسا کہ ہم کوئی بھی اٹھا لیں یہاں سے جیسے ہم یہ لڑکے کی کوئی تصویریں ہیں اس کو لے کے یہاں پہ پاسپورٹ سائز تصویریں یہ بنائی ہوئی ہیں کسی کسٹمر کی تو اس کو ہم سائز یہاں سے دیتے ہیں 1.3 x 1.7 یہ سائز ہوتا ہے پاسپورٹ کا اس کو سائز دیا اور اس کے ہم چار تصویریں بنا رہے ہیں چار تصویریں لے کے ہم نے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور یہ ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اس طرح سے یہ چار تصویریں آ گئی ہیں یہ ہم نے پاسپورٹ سائز تصویر لگا دی ہیں کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں پڑھ سکتے کہ لکھا کیا ہوا اردو بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ تصویریں جو ہوتی ہیں میٹر کرتی ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ تصویروں والی دکان ہے تو اسی طرح سے کنٹرول اس کو کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کیا کنٹرول سی سے کوپی کیا اور ادھر آ کے ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے کنٹرول وی کے ساتھ اور یہ اس طرح سے ہم نے یہاں پہ یہ کیمرہ رکھ دیا یہاں پہ جی اب یہ کیمرہ آ گیا یہاں پہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ رائٹنگ جو ہے اس کو کلر کرنا ہے تو کلر ہم نے اس کو اسی طرح پہ اس پہ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے یہ ونڈو کھل جائے گی اس میں ہم کلر آور لائے کو کریں گے یہاں پہ ہم بلو کلر کر رہے ہیں سیان کلر کو سو پرسنٹ کیا میجنٹا کو سو پرسنٹ یلو کو زیرو اور بلیک کو بھی زیرو کیا تو یہ ہمارا کلر بن گیا ہے اب ہم اس کو سٹروک دیں گے یہ تھرٹی پرسنٹ ہم نے سٹروک دیا اور اس کو ہم نے وائٹ کلر کر دیا اور ڈراب شیڈو میں جیسے ہی آئیں گے اس کو فل کلر کریں گے اور اس کو اس طرح سے سائز سوڑا سا بڑھا دیں گے اس کا اور ڈسٹنس سوڑا زیادہ کر دے دیں تاکہ نیچے کو آجائے یہ بلیک ہمیں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے وائٹ اب جو ہی وائٹ کریں گے تو یہ نیچے نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ ملٹی پلائے پہ ہے ملٹی پلائے پہ نہیں ہم نے نارمل پہ کرنا ہے اس کو تو وائٹ نظر آ جائے گا اچھا جی یہ بلیک کلر جو ہوتا ہے فلیکس پرنٹنگ میں اس کو ہمیشہ سکسٹی سکسٹی پرسنٹ دیا جاتا ہے نیچے یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے اسے بلیک اس کو ہم سو پرسنٹ پہ کریں گے اسی طرح سے یہ ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے ریڈ کلر میں یہ سیان کو زیرو کیا میجنٹا سو اور ییلو کو سو کریا اور بلیک کو ہم نے زیرو کر دیا اور اسی طرح سے ہم سٹروک اس کو بھی وائٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ لفظ نمائیہ نظر آئیں اور یہ جو کلر ہے اس کو بلیک بلیک ہی رہنے دینا ہے اس کو بلکہ آؤٹلائن دے دیتے ہم وائٹ کلر کی تاکہ تھوڑا سا ہاں جی اب ہم اس کے سارا سیمپل سا لگ رہا ہے اس کے لیے ہم نے اس کو نیچے ایک شیپ دے دینی ہے اس طرح سے ہم نے اس ایریا کے سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن کرنے کے بعد یہ ایریا سیلیکشن ہو گیا یہ ہم نے نیو لیئر لی تھی یہ نیو لیئر جو ہے یہ یہاں سے لی جاتی ہے یہ یہاں سے نیو لیئر لی ہے اور لینے کے بعد اس کو نیچے والا جو سیلیکشن یہ ہمیشہ بیگرونڈ کے لیے کلر یوز ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے ییلو کلر کر رہے ہیں سو پرسنٹ اور اس کو جیسی کنٹرول پلس ڈی میں ڈیلیٹ کروں گا کنٹرول پلس ڈیل یہ پریس کر رہا ہوں اور یہ آپ کے سامنے یہ کلر آ جائے گا تو اس ایریا کو ہم اب وی سے سلیٹ کریا ہے اور کرنے کے بعد اس کو ڈبل کلک کر کے اور اس کو آوٹلائن دے رہا ہوں میں اس کو میں نے بلیک آوٹلائن دے دی ہے یہ بلیک آوٹلائن اب یہ سارا ایک جیسا ہو گیا تو اس کے لیے ہم اس کو اس کو ہم کر دیتے ہیں کلر برن یہ کلر برن ہو گیا اس کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ جیسے یہ کلر برن ہوا ہے تو نیچے والے جو کلر ہیں وہ تھوڑے نمائع ہو گئے زیادہ ڈارک ہو کے نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ سائیڈ پر کارنر پر نظر آ رہی ہے اس کو ہم سلیٹ کر کے ڈلیٹ کر دیتے ہیں یہ ڈلیٹ کر دیا ہے تو یہ کیمرے کی بیک سائٹ پر ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی تو اب ہم یوں کریں گے کہ اس کی بیک سائٹ پر آ کے یہاں پہ نیو لیئر لیں گے نیو لیئر لینے کے بعد برش ٹول کو سلیٹ کریں گے یہ برش ٹول ہے اس کو سلیٹ کرنے کے بعد یہ سو پرسنٹ پہ ہونے چاہیے اور یہاں پہ ہم کلر کوئی اور لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ گرین کرتے ہیں تھوڑا سا تیس پرسنٹ اور یہ یلو کو سو پرسنٹ یہ ہمارا گرین کلر بن گیا ہے اس کو ہم لیں گے تو اس طرح سے ہم نے اس جگہ پہ اس کو رکھ دیا ہے اس کو تھوڑا ہم بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اب ہم پھر نیو لیئر لیں گے کنٹرول شیفٹ ان کے ساتھ یہ نیو لیئر آ گئی ہے اب یہاں پہ ہم اس کا کلر کرتے ہیں پنک کلر کر دیتے ہیں پنک کلر پہلے نہیں لگا ہوا تو اس کو سو پرسنٹ کے بجائے بلکہ ہم اس کو کرتے ہیں تیس پرسنٹ پہ تو اس طرح سے یہ ہمارا یہ بن جائے گا یہ دیکھیں ہم نیچے کلر جیسے ہی لگایا تو یہ دیکھیں یہ کتنا ڈارک ہو گیا یہ اور یہ کلر ہم نے لائٹ لگایا جبکہ یہ ڈارک شو ہو رہا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پہ بلو کلر بھی لے لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہماری یہ جو آؤٹلائن ہے یہ زیادہ پیاری لگے تو اس کے لئے ہم یوں اس طرح سے یہاں پہ آؤٹلائن لگا دیتے ہیں ساتھ میں پرپل شیٹ دے دیتے ہیں پرپل رہنے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں جی اس طرح سے یہ ہمارا فلیکس ڈیزائن بلکل ریڈی ہے تو اس بیریہ ٹاؤن کے پیچھے بھی کچھ کر دیتے ہیں اس کو وائٹ کلر سیلیٹ کریں نیو لیئر لیں نیو لیئر لینے کے بعد اس کو تھوڑا چھوٹا کریں یہاں پہ یہ لیں اس کو کنٹرول ٹی کے ساتھ سیلیکشن کریں اس کی تھوڑا بڑھا کریں اس کائیڈ کو تھوڑا بڑھائیں اس کو ہم بیریہ ٹاؤن کے پیچھے لے جاتے ہیں ایسے لگے گا جیسے لائٹ لگی ہوتی ہے پیچھے ایسے روشنی پڑھ رہی ہوتی ہے یہ چھوٹا ہے چاہے یہ چھوٹا ہے مگر نظر نمائیں آئے گا اس کا مقصد یہ ہے اب یہ لڑکی جو ہے یہ کٹنگ ہوئی لگی ہے تو یہاں پہ کوئی تھوڑی عجیب لگ رہی ہے تو اس کے لئے ہم پھر نیو لیئر لیں گے اس پر پھر اسی طرح سے وائٹ کلر لیں گے وائٹ کلر کو تھوڑا بڑھا دیں گے بڑھا کے اس کے پیچھے لگائیں گے اس لڑکی کے تو اس کو ہم تھوڑا بڑھا کر دیں گے اس کو بڑھا کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے اس کو ہم نے یہ کلر کر دی ہے جی تو وائٹ کلر لگانے کے بعد یہ ہماری جو ہے اس کے لوگ کچھ بہتر ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں ہائٹ کرتا ہوں تو یہ لڑکی بالکل عجیب لگ رہی ہے یہاں پہ اور جیسے ہی اس کو کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی دکان کا کسی بھی شاپ کا یا کسی بھی کوئی فیسٹیول کا آپ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی سیٹنگ کو ایجسٹ کر کے آپ اپنے طریقے سے کوئی ڈیزائن مزید بنا سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں انشاءاللہ جو باقی چیزیں مسنگ ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مزید ٹیٹوریلز میں بتاتے رہیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ایک چیز کر کے آپ اگر روزانہ کی بھی سکھیں تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ فل ماسٹر ہوں گے اس اڈوب فوٹو شاپ کے اور بہ آسانی آپ کسی ب دیزائن کو بنا سکیں گے یہ اس کی بیگراؤنڈ جو ہے یہ والی اس کی جو ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس بیگراؤنڈ کو بھی بنانے بنانا سیکھ سکیں تو اس کو فلائٹن ایمج کر رہا ہوں میں تاکہ میں اس کو فائنل ایمج بنا کے اس کو سیو کر سکوں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں دس فیٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے دس فیٹ زرب تین فیٹ ایف فلیکس لکھ دیں فلیکس یہ فلیکس اس کو ہم ٹیف میں سیو کر دیتے ہیں یہ پرنٹ ٹیبل فائل ہے جہاں پہ مرضی لے جا کے اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں کچھ بھی سیٹنگ نہیں کرنی پڑے گی نہ مشین والے کو نہ کسی ہو کو دیکھتے رہیے گا مزید ٹیٹوریلز انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ زندگی کرے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو کچھ ہمیں آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوتی رہے گی تو اس کے لئے آپ ہمارا جو ہے چینل سکسکرائب کر دیجئے گا اور مزید جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہے ہیں وہ آپ دیکھتے رہے گا تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ٹیٹوریل میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی